بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیپ چینل ڈوڈی کوکنگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی آسان طریقے سے کھویا بنانے کی ریسپی بہت ہی سستے طریقے سے اور خاص طور پر آج کل جو ہے وہ گاجر کے ہلوے کا موسم ہے تو کھویا کی ضرورت بہت ہی زیادہ پڑتی ہے تو آپ کو میں آسان اور سستے طریقے سے کھویا بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجی اور ساتھ میں میل کے بٹن کو پیس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نیٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دوٹے بی سپون بٹر لے لیا ہے یا پھر جو ہے وہ آپ گھی لے لیں میں نے گھی لیا ہے آپ دوٹے بی سپون بٹر بھی لے سکتے ہیں اور ایک کپ ہم نے اس میں ڈالا ہے دودھ نون سٹک میں نے پتیلا لیا ہے تاکہ جو ہے وہ ہمیں تھوڑی مشکل نہ ہو اور آپ چاہیں تو دوسرے پتیلے میں بھی پکا سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم نے اس میں ڈالا ہے آدھا کپ ملک پاوڈر اور دوٹے بی سپون ہم نے اس میں کریم ڈالی ہے آپ کریم والے سٹیپ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب اس کو ہم نے مسلسل پکانا ہے یہ دیکھیں اس میں بائل آگیا ہے ابھی ہم نے چولے فلیم کو لو کر دینا ہے تاکہ دودھ باہر نہ آئے اور اس میں مسلسل اس کو سٹیر کرنا ہے اور سائیڈوں پر جتنی بھی بلائی آئی کہ اس کو اندر ڈالتے جانا ہے پتیلے کے سائیڈوں پر جملے نہیں دینا گاجر کے ہلوے میں میں ڈالوں گی اس کو اس کو ہم نے مسلسل پکنے دینا ہے یہاں تک کہ یہ بلکل ٹھک ہو جائے گا پک پک کر اور اس میں چمچ بھی چلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے سے جلینا اور ہم نے اس میں تھوڑی سی یہ ہی احتیاط کرنی ہوتا ہے ہم نے اس کو ٹھک کر لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایک بھرتن میں نکال لینا ہے بھرتن میں نکالنے کے بعد ہم نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے فریز کر دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھیں گے کہ اتنا اچھا سا جم جائے گا اور بلکل بھی وہ نہیں ہوگا یعنی کہ ابھی یہ تھوڑا لیکویڈی سا ہے یہ دیکھیں گے کتنا اچھا جم گیا ہے فریز سے نکالنے کے بعد میں نے آپ کو پروپرز کا ریزرل بھی دکھا دیا ہے بہت ہی اچھی اور چھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے یہ ویسے تو آپ اس کھوئے کو کسی بھی ریسیپی میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس سے گارنش کیا تھا گاجر کے ہلوے کو تو یہ دیکھیں اس کو ہم بڑے آسانی کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ایک کلو دودھ میں سے ایک کپ جو ہے وہ رکھ لینا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے کھویا بنا لینا ہے اور آرام سے جو ہے وہ ہلوے فرج ہے وہ ڈال دینا ہے تو یہ تھی ہماری آج ہی چھوٹی سی ریسیپی ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی سے تب تک کے لئے اللہ حافظ